ہم کیوں ووٹ دیں؟ کس ممبرہ پارلیمنٹ نے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے انصاف کے لئے لڑائی لڑی ہے؟ اتنے سارے سکیمز جمہو کشمیر میں ہوئے ہیں جیکی ایس ایس بی کے امتحانات میں کس ممبرہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی ہے جمہو کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کے لئے آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے آج ووٹ دینے سے پہلے سوچنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا ڈیلی ویجرز کا وقت یاد کرنا پڑے گا این وائی سی ریبرے کھل ریبرے جنگلات ریبرے زیرات ایگزامز کے سکیمز اور بے روزگاری انیمپلائیمنٹ اور جمہو کشمیر کے اندر عام عوام غریب انسان کسی بھی ممبرہ پارلیمنٹ کو ملنے جاتے ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے یہ اپنے گروہ میں ٹائم نہیں دیتے ہیں نہ فاروق صاحب دیتا ہے نہ جگل کشور شرمہ جی نہ ڈاکٹر جتندر سنگھ صاحب دیتے ہیں اور نہ حسنین مسودی جی ایک غریب سے ووٹ لے لیا جاتا ہے اور پانچ سال تک اسے جو ہے وہ بلیک لسٹ کر کے دھکیل دیا جاتا ہے آج ہی آپ کے گروں پہ آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے سوال کرنا ان سے کہ آپ نے ہمیں اگلے پانچ سالوں میں کیا دینا ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے کہ ان سے انصاف کے لیے لڑائی لڑی ہے اور جب ان کے ہی چمچے آپ کے پاس ان کی سفارش کرنے آئیں گے تو انہیں ان کی اوقات دکھا کر انہیں واپس گھر بیج دینا نوجوانوں سرکار آپ نے بنانی ہے سرکار آپ کے ووٹ سے بنے گی اور اب کی بار نوجوانوں کی سرکار نہ ہندو نہ مسلمان کی سرکار سرکار بنے گی تو انسانیت اور انصاف کی سرکار